اسلام علیکم آج میں آپ سے گنے کے رس کی کھیر جو ہے اس کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس کو آپ دودھ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور ہارلی جو ہے گنے کا رس اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے گنے کا رس لیا ہے جو گاؤں میں آویلیبل ہوتا ہے جس سے ہم گڑ بناتے ہیں یہ وہی اس کا رس ہے اس کی ہم کھیر بنائیں گے اس کو بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے اس کو چھان لیا ہے تاکہ اس میں جو گنے کے تنگ کے وغیرہ اس طرح کا کچھ ہو تو وہ نکل جائے تین لٹر میں نے یہ لیا ہے اس کے ساتھ میں دودھ استعمال کروں گی وہ آپ کی بسند پہ ہے کہ اگر آپ دودھ کے بغیر بنانا چاہیں میں اس میں تقریباً دو لٹر دودھ استعمال کروں گی اور ایک گلاس چاول اس میں ڈالوں گی اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں چھے سے سات منٹ کے بعد اس کے اوپر اس طرح سے جاگ بننا شروع ہو گئی ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے اور جیسے جیسے یہ جاگ بنیں گے اس کو ہم اتارتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے چھلنے کی مدد سے جاگ جو ہے ہم اتار لیں گے کسی برطن میں اس کو اس طرح سے اتارتے جائیں گے جیسے جیسے ہم اس کو اتاریں گے یہ اس کا کلر جو ہے لائٹ ہوگا اور یہ ساف ہو جائے گی اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس میں دوبارہ سے بننے لگ جائے گی اس کے اندر میں تقریباً ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا جسے بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں وہ ڈال لوں گی یہ دیکھیں اسے ایک دم سے جاگ بنیں گی اور یہ ساف ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھنے یہ میٹھا سوڈا جو ہے میں اس کو ساف کرنے کے لئے استعمال کروں گی تاکہ جو اس میں اب اس کے اندر میں دودھ جو ہے وہ دو لٹر استعمال کروں گی چاول ایک کلاس میں نے لیا ان کو بھگو لیا ہے میٹھا سوڈا ہاف ٹی سپون لیا تھا اور تین سے چار الائچی کے دانے لیا ہے ڈرائپ روٹ اس میں آپشنل ہے آپ جو بھی ڈالنا چاہیں اور یہ چھلنی آپ کو چاہیے ہوگی اس کے اوپر سے جھاگ اتارنے کے لئے یہ دیکھیں اس کو پکتے ہوئے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ پہلے سے کافی حد تک ساف ہو چکی ہے لیکن اس کو میں دوسرے برتن میں ڈال لوں گی جب یہ اچھی طرح سے ساف ہو جائے گی کیونکہ اس کے جو کنارے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ساف نہیں لگ رہے اس وجہ سے میں ان کو کسی دوسرے برتن میں نکال لوں گی اور پھر اس کے اندر دودھ اور چاول شامل کر دوں گی آگ جو ہے میڈیم ٹو ہائی میں نے کی ہوئی ہے دیکھیں اچھی طرح سے یہ پک رہا ہے اب ایک برتن میں میں نے دودھ لی ہے اس کے اندر علاچی ڈال لیا اور اس کے اندر میں گنے کا جو رس ہے اس کو ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے چاول بھی شامل کر دی ہیں اب اس کو میں low to medium آگ پہ پکاؤں گی جب تک یہ گھاڑا نہ ہو جائے اچھی طرح اگر آپ میٹھا کم پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر دودھ اور چاول بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی حد تک گاڑی ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں ناریل ڈال لوں گی کٹ کے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار کھیر تیار ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی